را ایک سکس کا کورس اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اور مفید کورول را سے ریلیٹڈ معلومات حاصل کر سکیں آپ کی سہولت کے لیے ہم نے اس کورس کے ساتھ کورس آؤٹ لائن بھی فرام کیے تو آپ اس کورس آؤٹ لائن کا پرنٹ آؤٹ لے کے اپنے سامنے رکھیں تاکہ لیکچر سننے کے دوران آپ اس کورس آؤٹ لائن کے مطابق بہتر طریقے سے لیکچر کو سمجھ سکیں تو اس میں ہمارا پہلا سٹیپ ہے Getting Started with CorelDRA دوستو CorelDRA کو سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو CorelDRA ایک Vector Graphic Designing Software ہے اور اس کے اندر مختلف کمپنیوں کے لوگوز وغیرہ ویب سائٹ کے بینر اور ایڈبرٹائزمنٹ کے فلائرز وغیرہ ڈیزائن ہوتے ہیں مختلف کمپنیوں کے اور مختلف لوگوں کے وزٹنگ کارڈز ڈیزائن ہوتے ہیں فلیکسیز ڈیزائن ہوتے ہیں اور ہم روڈز پر بڑے بڑے اشتیار سائنگ بورڈز وغیرہ دیکھتے ہیں وہ ڈیزائن ہوتے ہیں مختلف تیزوں کی پیکنگز وغیرہ کی ڈیزائنگ اس کے اندر ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی اپنی فلیڈز کے حساب سے اس کو استعمال کرتے ہیں دوستو ہمارا کورلڈرہ کا انٹرفیس کیا ہے یہ جو سارا ایریا کورلڈرہ کو چلانے کے بعد ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کو انٹرفیس کا جاتا ہے اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے اوپر جو آپ کو یہ پٹی نظر آ رہی ہے اس کو ٹائٹل بار بولتے ہیں یہاں پر کوڑلڈرہ ایکسکس اس سوفٹوئر کا نام لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں اور انٹائٹل'd ون لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں جو اس فائل کا ٹیمپریری نیم ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس فائل کو سیو نہیں کیا جب ہم اس فائل کو کام کرنے کے بعد سیو کریں گے اور کوئی نام اس کو اسائین کریں گے تو وہ نام یہاں پرھر ہوگا اگر ہم اس کا نام کچھ نہیں لکھیں گے اور اس کو سیو کریں گے تو یہ انٹائٹل ون ہی اس کا نام ہوگا مینیو بار اس کے اندر مختلف چیزوں کی سیٹنگز اور دوسرے کام ہیں جیسا کہ فائلز کے اندر ہم نیو فائل بنانا کسی اپنی فائل کو اوپن کرنا کلوز کرنا اس سے ریلیٹڈ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو ہم اپنے کام کے دوران اس کو اپنے کام سے ریلیٹڈ سیٹنگز میں اس کو یوز کرتے رہیں گے اس کے بعد یہ جو آپ کو بار نظر آ رہی ہے اس کو سٹینڈر ٹول بار بولتے ہیں اس کے اندر نیو کا بٹن ہے اوپن کا بٹن ہے اس سے ریلیٹڈ سیٹنگ ہے کوئی فائل کو پرنٹ کرنا اور نیو فائل اوپن کرنا شورٹ کرس کے طور پر یہاں پر اوپشنز رکھے گئے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ جو ایک بار نظر آ رہی ہے اس کو اوپشن بار کہا جاتا ہے یہ جو ہمارے لیفٹ سیٹ پر نظر آ رہی ہے یہ ٹول بوکس ہے اس کے اندر مختلف ٹولز ہیں جو ہم اپنے مختلف کام میں ان کو استعمال کرتے ہیں یہاں سے جون سا ٹول سیٹنگ کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ سیٹنگز اوپر کھل جاتی ہیں اوپشن بار بھی جیسا کہ میں یہاں سامنے یہ والا ٹول سیٹنگ کیا تو یہاں پر اس کی تمام سیٹنگز کھل گئی ہیں اسی طرح جو بھی ٹول سیکھ کرتے ہیں اس کی تمام فردر ڈیٹیلز یہاں پر ہم سیٹنگ ہمیں ملتے ہیں یہ ہمارا پیج ہے یہ ہمارا ورکنگ گئیری ہے یہاں پر ہم اپنا کام پرفوم کرتے ہیں اس پیج کا سائز اور اس کی سیٹنگز بقیرہ ہم یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو چیز ڈیزائن کی جائے گی وہی پرنٹ میں آئے گی ہم اپنا کام اس پیج کی سائز پر بھی کر سکتے ہیں پر پرنٹ میں وہ چیز آئے گی جو اس پیج کے اندر ڈیزائن کی جائے گی یہاں پر پیج 1 لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں ہم پیجیز کی تعداد کو بڑھا بھی سکتے ہیں یہ پلس کا بٹن نظر آ رہے ہیں اس پر کلک کرنے سے ایک اور پیج بن گیا پیج 2 اسی طرح جتنی بار کلک کریں گے اتنے پیجز بنتے جائیں گے تو ہم ایک سے زیادہ پیجز پر بھی کام کر سکتے ہیں اور ہر پیج کا ایک دوسرے سے لنک نہیں ہے ہر ہر پیج سپریٹلی کام کرتا ہے جیسا کہ یہاں سے میں نے ریکٹینگل کچھ لکھ کر کے یہاں پر ایک بنا لیا ہے دوسرے پیج پر آئے تو وہاں پر نظر نہیں آ رہا کیوں وہ پہلے پیج پر تھا دوسرے پر آئے تیسرے پر آئے تو آپ دیکھیں یہاں پر ہے دوسرے پر یہاں پر ہم نے ڈراغ کیا تھا اور پہلے میں آئے تو ہم اسی طرح ہر ہر پیج پہ الگ الگ ورکنگ پر فارم کر سکتے ہیں یہ ہماری کلر پیلٹ ہے یہاں پر ہم مختلف اوبجیکٹس کے کلر وغیرہ سیٹنگ کر سکتے ہیں آؤٹلین کلر وغیرہ سیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے اوبجیکٹ کا کلر پتہ لگتا ہے اور یہاں پر اس کی آؤٹلین پتہ لگتا ہے تو اس ٹیٹوریل میں ہم نے گٹنگ سٹارٹیڈ بھٹ کلرہ انٹرڈکشن ٹو کلرہ اور کلرہ کے انٹر فیس کے بارے میں پڑھا ہے اور نیکس ٹیٹوریل میں ہم پرک وید کلرہ پیجز اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ نیس ٹیٹوریل میں ملتے ہیں موسیقی